کراچی کے دوستو قرآن کریم دلوں کو نرم کرتا ہے قرآن کریم کمزوروں کو قوی کرتا ہے قرآن کریم روحوں کی غزا ہے روحوں کا سکون ہے قرآن کریم قرآن کریم بلند کرتا ہے جیسے آمنہ کے لال کو اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا کہ ان کی بلندی پر آسمان بھی رشک کرنے لگا اور وہاں شبہ میراج اللہ کی بارگاہ میں جا کر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی آپ ہر نماز کی دو رکت کے بعد جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو تشہد پڑھتے ہیں تشہد کی قرآت اور تلاوت کے وقت کبھی یہ پس منظر بھی ذہن میں رکھا کریں کہ یہ کب اور کہاں پڑھی گئی یہ شبہ میراج اللہ کے رسول نے اللہ کی بارگاہ میں جو کلام کیا جو گفتگو کی وہی ہیں وہاں پہنچ کر عرشِ معلہ پر آمنہ کے لال عرض کرتے ہیں فرمایا کہ خدا بندہ فرش سے عرش پر آیا ہوں زمین سے آسمان پر آیا ہوں تین تحفے اور تین عبادتیں تیرے حضور پیش کرتا ہوں اتحیات تیرے لیے اتحیبات تیرے لیے اور السلوات تیرے لیے رب العالمین نے فرمایا میرے فیمبر آپ تین تو فیلائے ہیں ہم بھی جواب میں آپ کو تین انعام دیتے ہیں فرمایا السلام علیکہ اجہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیمبر آپ پر سلامتی ہو آپ پر رحمتیں ہو آپ پر برکتیں ہو سلامتی لے جائے ایک رحمتیں لے جائے دو برکتیں لے جائے تین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی خدا بندہ صرف مجھ پر کیوں یہ سلامتی یہ رحمت یہ برکت صرف مجھ پر کیوں میری عمت کے گناہگاروں پر بھی سلامتی فرما دیجئے ان پر رحمت فرما دیجئے ان پر برکت فرما دیجئے حکم آیا فرشتوں کو کہ تم یہ میری طرف سے اعلان کر دو کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ سب پر سلامتی ہو سب پر رحمتیں ہو سب پر برکتیں ہو میری طرف سے اور کراچی کے دوستو مہمان اکرام غیر ملکی مہمان اکرام چونکہ تشریف لا چکے ہیں ایک آخری تأثر پیس کر پیس کر کے اپنی معروضات کو سمیٹتا ہوں ماہِ رجب میں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمتِ معراج اتا ہوئی آپ علیہ السلام قابق حسین کی منزل پر پہنچے سُمَّدَنَا فَتَدَلَّا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا شبِ معراج وہ قابق حسین کی منزل پر پہنچے اتنا حروج پایا اتنی بُلندی پائی اتنی اونچائی پائی لیکن کراچی والو وہ عرش کی بات ہے وہ فلک کی بات ہے زمین کی بات کچھ اور ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے میرا اور آپ کا یہ حال ہے کہ ہماری جیب میں چند ٹکے آ جائیں یا معدے میں تھوڑا سا اچھا کھانا چلا جائے تو ہمارا تکبر سنبھالا نہیں جاتا ہم بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے انسان کو انسان دولت کے بلبوتے پر بڑے بننے والے لوگ انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے لیکن رحمت عالم کا اسوہ دیکھئے کہ عروج اتنا کے عرش پر ہیں بلندی اتنی کے عرش پر ہیں اور سادگی اور آجزی اتنی کہ فرش خاک پر غریبوں کے ساتھ خاک میں بیٹھے ہیں یہ محمد عربی کا اسوہ ہے یہ انکساری ہے وہ مظفر وارسی نے کہا نا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری اور توازوں کے متعلق کہ بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی ذرا سے جو ایک چار پائی بدن پہ کپڑے بھی واج بھی سے نہ خوش عبائی نہ خوش قبائی یہی ہے کل کائنات اس کی گنی نہ جائیں صفات جس کی وہی تو سلطان بہر و بر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے میری آخری ربائی ہے اور میرا جی چاہتا ہے کہ آج آپ سب اپنی آواز سے اس پنڈال میں گونج پیدا کریں عشق مصطفیٰ کے جب میں کہوں نا میرا پیمبر تو آپ سب کہیں کوئی زبان خالی نہ ہو آپ سب کہیں عظیم تر ہے اور اتنی بلندی سے کہیں کہ یہ درو دیوار گونج اٹھیں پیغمبر کے عشق سے میرا پیمبر نہیں بولتے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دو کلو کا سر تو ہلاتے ہیں لیکن دو چھٹانک کی زبان نہیں ہلاتے میرا پیمبر ان مہمانوں کو سنائیے میرا پیمبر میرا پیمبر جسے شاہ شش جہات دیکھوں شاہ شش جہات سکس سائیڈ چھے جہتیں اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں ان چھے جہتوں میں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک محمد کی مصطفی ہے جسے شاہ شش جہات دیکھوں اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں عینانے کونوں مدان جو تھامے قدالے پر بھی وہ ہاتھ دیکھوں لگے جو مزدور شاہ ایسا نظر نہ دھن سربراہ ایسا فلک نشن کا زمین پہ گھر ہے میرا پیمبر میرا پیمبر میرا پیمبر وہ آدم آنوح سے بھی زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ وہ زہد عیسا سے کوسوں آگے وہ سب کی منزل وہ سب کا جادہ ہر ایک پیمبر نیہا ہے اس میں حجوم پیغم برا ہے اس میں وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے وہ جس طرف ہے جس طرف ہے قد نرہ تقل اللہ با وجہِ گا فِ السماء میرے پیمبر آپ دل میں ایک تمنہ لے کر ایک خواہش لے کر اپنے وجدان میں ایک خاموش آرزو لے کر آسمانوں کو دیکھتے ہیں بولتے کچھ نہیں ہیں صرف دیکھتے ہیں بولتے نہیں ہیں عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ یہاں اللہ کا یہ کہنا کافی تھا قد نرہ کا اے پیمبر ہم تجھے دیکھ رہے تھے آپ جب آسمانوں کی طرف بار بار دیکھتے تھے ہم آپ کو دیکھ رہے تھے قد نرہ کا یہ کافی تھا لیکن نرہ کا نہیں کہا فرمایا قد نرہ تقل با وجہِ کا میرے پیمبر آپ ایک خاموش آرزو لے کر جب اپنا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھاتے تھے آپ چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھاتے تھے ہم عرش بری سے آپ کے چہرے کو دیکھتے تھے اور ہم نے آپ کے چہرے کی عظمتوں کی وجہ سے آپ کی دلی مراد پوری کی اور آپ کا قبلہ بدل دیا وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے ابھی پیغمبر کی عظمتوں کی صدا تو آپ نے لگائی آخر میں ذکر کی گونج پڑے ذکر کی اور کوئی زبان خالی نہ ہو پڑھئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ با لائی پر کل کل میں کوہٹ میں بیٹھا تھا پہاڑ اوپر اس ٹائم کل گفتہو کوہٹ وہ بلندیاں تھی اور یہ کراچی ساحل سمندر سی لیول آج نیچے ہوں بالائی پر پستی میں ویرانوں میں بستی میں آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں لا الہ جان میں ٹائم ھ اب آلے اس جن و بشر ہور و ملک سب پر ہے اکے اس کی نظر جن و بشر ہور و ملک سب پر ہے اکے اس کی نظر شام و سہر اور رات اور دن ایک ہی ہو جے ورد ترا کیا لا الہ الا اللہ اور آخر میں اسی لا الہ الا اللہ پر شاعر مشرق میرے وطن کے قومی شاعر علامہ نے کیا بات کہی علامہ اقبال میں علامہ کہتا ہے یہ کلمہ یہ جو آپ نے ابھی پڑھا یہ کلمہ فصلِ گلو لالا کا نہیں پابن اور یہ کلمہ فصلِ گلو لالا کا نہیں پابن بار ہو یخزا لا الہ الا اللہ اور یہ مال و دولتِ دنیا یہ رشتہ اور پیون یہ مال و دولتِ ساری زندگی بھیت گئی جمع کرتے کرتے بال سفید ہو گئے پیسے نوٹ جمع کرتے کرتے نہ حرام کی تمیز کی نہ کبھی حلال کا خیال کیا اولاد کو خوش کرنے کے لیے اولاد کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اتنا مال جمع کیا اور ایسے ایسے طریقوں سے جمع کیا کہ رب کو ناراض کرتے رہے اقبال کہتا ہے جب یہ آنکھ بند ہوگی تو حقیقت کھل جائے گی جن کے لیے یہ سارا مال و دولت جمع کرتے رہے اس اولاد کو تو اتنی بھی توفیق نہیں ہوگی تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر پر صورتِ فاتحہ پڑھنے کے لیے ہی آ جائیں تم اپنی جمع کی ہوئی دولت کا حساب دوگے اور تمہاری اولاد تمہاری جمع کی ہوئی پر عیاشی کرے گی یہ مال و دولت دنیا یہ وشتہ و پیوند بُتانِ وَحْم و گُمَا یہ تو بُت ہے وَحْم و گُمَا بُتانِ وَحْم و گُمَا صرف پتھر کے بُت نہیں ہوتے ہاں کراچی والو صرف پتھر کے بُت نہیں ہوتے یہ دولت بھی بُت ہے جس کی آپ پوجہ کرتے ہو اور پوجہ صرف سجدہ کر کے نہیں ہوتی یہ دولت کو جس طرح دل میں بسا رکھا ہے یہ بھی پرستش ہے اولاد بھی بُت ہے یہ بُتانِ وَحْم و گُمَا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بُتانِ وَحْم و گُمَا بُتان یہ سب بُت ہے خیالی بُت قرآن کہتا ہے اَلْحَاكُمُ تَقَاسُرُ حَتَّى زُرُتُمُ الْمَقَابِرِ مَار ڈالا تمہیں زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی حوثنے مَار ڈالا تمہیں تباہ کر ڈالا تمہیں زیادہ سے زیادہ نوٹ جمع کرنے کی حوثنے یہاں تک کہ تم قبروں کے کنارے پہنچ جاتے ہو اَلْحَاكُمُ تَقَاسُرُ حَتَّى عَذُرْتُمُ الْمَقَابِرِ یہ مان دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بُتانِ وَحْم و گُمَا اور آخری ضرب لگا یہ آخری کراچی والو لَا اِلَهَا اِلَّا اللہ لَا اِلَهَا اِلَّا اللہ هُو لَا اِلَهَا اِلَّا اللہ لَا اِلَهَا اِلَّا اللہ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللہ وَآخَرُ دَعْوَانا اَلِلْحَمْدُ لِللہِ رَبُّ الْحَمْدُ